اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے حال چاہتے ہیں میں آپ کا دوست واضح افراز واضح دوستو آج کی جو ویڈیو ہے پروازی کبوتر کے اندر جو ملاپ ہیں تو اس کی جو ہے صفائی کیس طرح کرنی ہے کہ آپ کا کبوتر جو ہے بدام کھا رہا ہے تو پروازیں دے رہا ہے لیکن اس کے اندر ملاپ ہیں تو ہم اگر دینٹل وغیرہ سے یا کسی سخت چیز سے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کبوتر ایک تو اپنی پرواز بھی کم کرے گا اور کبوتر کا تھوڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے بعض وفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب کبوتر نکالتے ہیں تو جلاب وغیرہ نہیں کراتے تو ملاپ جو ہے اندر ہوتے ہیں کبوتر کے تو ایک تو کبوتر جو ہے اندر سے تخڑا نہیں ہوتا نیچے سے تو کمزور رہتا ہے ملپوں کی وجہ سے تو اس کے مطلب یہ نشکہ ہے آپ نے کہا کرنا ہے سبز حریر لے لینے ہیں لے کے اس کو توڑ کے اس کے اندر سے جو گٹک ہے اس کو نکال دینا ہے نکال کے اچھی طرح اسے بریگ پوڈر کر لینا ہے ایک آپ نے پانی کا کپ لینا ہے پانی ایک پانی کے کپ میں آپ نے تین چٹکیں بھر کے سبز حریر کی ڈال دینا ہے رات کو یہ والا پانی آپ نے بگو کے رکھ دینا ہے صبح آپ نے کیا کرنا ہے نہار مو اٹھ کے تقریباً پانچھے بجے کبوتر کو پلٹا کے اچھی طرح صاف کر دینا ہے کہ کبوتر کے اندر ہائش نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ لینے تقریباً جتنا ہوتا ہے دانہ اس کا چنے کا چنے کے دانیں برابر جو ہے آپ نے کوجا مشری لینی ہے کوجا مشری آپ نے کبوتر کو آدھا گھنٹا پہلے دے دینا ہے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ مشری نہیں دیں گے تو جلاب کرانے کا یا اس کی سپائی کرنے کا دی ورمن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملاب باہر نہیں نکلیں گے آدھا گھنٹا پہلے آپ نے چنے برابر آپ نے کوجا مشری دے دینا ہے اگر کوجہ مشری نہ ملے اگر نہ ہی ملے آپ کو تو پھر آپ ایک چھٹکی کھینگی بھی دے سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوجہ مشری دیں تو دیکھیں پندرہ بیس منٹ کوتر پڑھا رہے اس کے بعد جو ہم نے پانی رات کو سبزہریڈ والا بھی گو کے رکھا ہے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے دس سی سی پانی لینا ہے اس کو اچھی طرح حال کر لینا ہے حال کرنے کے بعد پون لینا ہے پوننے کے بعد آپ نے دس سی سی پانی جو رات کو سبزہریڈ والا بھی گو کے رکھا ہوا ہے وہ لینا ہے اور اس میں دس سی سی پانی سادہ ڈالنا ہے سادہ ڈالنے کے بعد اس کو بیس سی سی پانی دے دینا ہے جب وہ پانی حضم کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملپ جو ہے مر کے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے ملپ نکل جائیں گے صفائی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ آزموتہ نسکہ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر کبوتر کو دس سی سی پانی سادہ دینا ہے جب وہ توڑ لیں اس کے بعد پھر آپ نے فراغ ڈال لیے تو بنا ہوا پانی دینے کے بعد آپ نے دس سی سی پانی جو ہے لازمی دینا ہے سادہ ٹھیک ہے تو یہ تھا جی پروازی کبوتر کے ملپ نکالنے کا طریقہ انشاءاللہ آزموتہ ہے آپ ہی ازمائیں تو اس نے اس کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ڈیسر آپ کیا رکھے گا اللہ عزتانہ صلی اللہ علیہ وسلم